حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کے ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو خاموشی اختیار کرلو مگر کسی سے شکوا مت کرو جب عزت نہ ملے تو کنارہ کرلو اللہ صرف تمہاری راستوں کو مورتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنی طریقے سے تمہاری منپسند منزل تک لاتا ہے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کرلو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دی نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتی ہیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءال ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے جب آپ کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بزتا انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلہ چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پروہ کرتا ہے ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال لکھنے والی کم اور تکلیف دینے والی زیادہ ہوتی ہیں جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بیچین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے